بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایڈمیسٹریشن ہے سویڈن ایس ایم اے سویڈش میری ٹائم آتھورٹی آپ کہہ لیں ہیں ایڈمیسٹریشن یونٹ جو ہے اس کو ایس ایم اے کہتے ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سونوار چھبیس ستمبر کو ڈینمارک کا ایک جزیرہ ہے جس کو باند ہولم کہتے ہیں اس کے شمال مشرق میں اور وہاں سے جو روس کی گیس پائپ لائن جو مشہور ہیں بطور نورڈ سٹریم ون اور نورڈ سٹریم ٹو کے تو یہ اس جزیرے کے شمال مشرق کے پاس سے گزرتی ہیں اور یورپ کو یہ گیس کی جو سپلائی مہیا کرتی رہی ہیں ماضی میں تو اس علاقے میں دھماکے سنے گئے زیرے سمندر اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ڈرون بھی اڑتے دکھائی دئیے اور ان دھماکوں کے نتیجے میں پھر منگل کے روز پہلے نورڈ سٹریم ٹو میں ایک لیکیج کی نشاندہی کے ہی گئی اور بعد میں پھر انہی کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ نورڈ سٹریم ون جو مین سپلائی پائپ لائن ہے روس اور یورپ کے درمیان اس میں دو جگہ لیکیج ہوئی ہے ابھی جو یہ موجودہ وقت ہے اس میں یہ دونوں پائپ لائنیں جو ہیں یہ آپریشنل نہیں ہیں نورڈ سٹریم ٹو تو یوکرائن کے حملہ کی وجہ سے چالی نہیں سکی تھی لیکن جو نورڈ سٹریم ون ہے وہ روس نے کچھ مینٹیننس کی بنیادیں بنا کر اگر سے اس میں بھی گیس کی سپلائی جو بند رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ چاہے آپریشنل نہ بھی ہو تو جو گیس پائپ لائن ہوتی ہے اس میں گیسز جو ہوتی ہیں یا یہ جو نیچرل گیس ہے اس کا بہت بڑا ذہیرہ ہر وقت موجود رہتا ہے کیونکہ یہ اس کی لمبائی کئی سو کلومیٹر ہوتی ہے اب اس لیکیج کے نتیجے میں جو سمندر ہے اس میں پانی میں اثر ہے اور جو نشاندہی کی گئی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے جہاں پہ اس لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ سمندری پانی پہ افیکٹ ہوا ہے اور اسی طرح پہ ڈینمارک اور سویڈن کے حکام نے مل کے جو اپنے جہاز ہیں یا جو میری ٹائم ایجنسیز ہیں ان کے تھو یہ حکم دیا ہے کہ تمام کشتیاں بورٹس یا جہاز جو اس جزیرے کے ایلگٹ سے گزرتے ہیں بالٹیک سی میں سے وہ تقریباً اس لیکیج کی جگہ سے پانچ کلومیٹر دور ہو کے گزرے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ جو لیکیج ہے اگر اس کو رپیئر کرنا پڑا تو اس پہ کتنا ٹائم لگے گا منگل کے روز یعنی کل جو ستائیس ستمبر کو پائپ لائن جو ہے گیس کی اس کا افتتا کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا ہے بالٹیک پائپ لائن اور یہ ناروے سے ہوتی ہوئی تقریباً 900 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے پھر اسی طرح ڈینمارک کے ریے سے ہوتے ہیں بالٹیک سی میں سے ہی یہ پولینڈ کی طرف اس کا جو ٹرمینل پوائنٹ ہے اس نئی گیس پائپ لائن کا کل منگل کے روز افتتا ہوا ہے اور اس میں شنید ہے کہ دس بلین کیوبک میٹر جو گیس سالانہ ہے وہ یورپ کو مہیا کی جائے گی لیکن فیلال جو ٹرمینل پوائنٹ ہے وہ پولینڈ میں بنایا ہے گیا ہے اس کو اب یہ جو کل سویڈش یا اس ایم اے جو ہے ان کی میری ٹیم ایجنسی یا اڈنسٹریٹیو یونٹ کی طرف سے جب اعلان ہوا تو فوری طور پہ یوکرائن نے اپنا ریاکشن جو ہے وہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ایک تحشت گردی کا واقعہ ہے جو کہ روس نے کیا ہے اور اس میں جو لیکیج ہوئی ہے یا جو بھی ہے یہ تمام طرح ذمہ داری روس کی ہے تاہم روس کے حکام نے ابھی تک اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا اور وہ اس پہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے جہاں تک امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک کا تعلق ہے تو جو ان علاقوں میں سیکیورٹی کے مہرین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک سپوداج کا مطلب واقعہ ہے تحشت گردی کہہ لیں یا ایک جانبوچ کر کیا گیا ہے اور سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ فوری ہونی چاہیے اور اس کی پھر نشاندہی کی جانی چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے اور اگر ایک دفعہ یہ نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر سارے پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اس ملک سے نپٹیں گے جس نے یہ کاروائی کی ہے اب ایک جو دلچسپ بات اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی پائپ لائن ہے جو کہ ناروے اور پولینڈ اور ویا ڈینمارک آ رہی ہے اس کا اگر آپ روٹ میں آپ کو یہ ایک ویڈیو کے ذریعے روٹ دکھاتا ہوں کہ یہ بھی اسی جزیرہ جو بہت حامل ہے اس کی دوسری طرف سے یہ بھی گزر رہی ہے یہ جو پائپ لائن جو اس وقت پولینڈ کو جا رہی ہے اور ایک اغلب گمان یہ بھی ابرتا ہے کہ شاید ان دھماکوں کے ذریعے یہ میسیج بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ناروٹ سٹریم جو ہیں پائپ لائنز ان کو دھماکوں کے ذریعے دیمج کیا جا سکتا ہے تو آپ خوش نہ ہوں آپ کی پائپ لائن بھی بالٹک سی میں ہی ہے اور یہاں سے ہی گزرتی ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اب یہ جو اچانک یہ پچھلے دو دن میں جو یہ صورتحال پیدا ہوگئے اس کی وجہ سے نا پورے یورپ میں اور خاص کر سکنڈین ایوی ممالک میں تو سرہ سیمگی سی پھیل گئی ہے کیونکہ سردیاں سر پا رہے ہیں پہلے یہ خیال تھا کہ مینٹیننس کے بعد یہ ناروٹ سٹریم ون شاید کھل جائے گی اور یورپ کو جو روس کی گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی لیکن اب چونکہ لیکیج کے فورم بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ ہمیں کچھ علم نہیں کہ کتنا عرصہ ریپیر میں لگے گا اس وقت اب یورپ میں یہ بھی مایوسی پھیل گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سردیوں میں جو ایک آس لگی تھی کہ ناروٹ سٹریم ون سے کوئی گیس آئے گی وہ بھی اب جو آس ہے وہ بجتی بھی ختم ہوتی بھی لگ رہی ہے تو اس سے ایک واضح چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو توانائی کے دو ذریعے ہیں گیس اور تیل اس کو نا یورپ میں اس وقت واقعی ایک انتہائی خوفناک ہتھیار کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بعض ممالک کے کس کی یہاں پہ بات چلنی آئندہ اور کس نے یہاں کا سربراہ بننا ہے اور جب یہ کل بالٹک پائپ لائن کا افتتا ہوا تو پولنڈ کے تو جو اللہ حکام ہے انہوں نے تو واضح طور پر اپنے افتتائی کلمات میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہم نے دیکھیں اپنی پائپ لائن بنا لیا اور یہ جو ہجمنی ہے یا یہ جو روس اور جرمنی گٹ جوڑ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یورپ کے چیمپئن ہیں تو ہم انہیں بتا دیں کہ اب ہم آپ پر ڈپینڈ نہیں کرتے اور یہ ایک پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ تھری سیز والا جو کانسپٹ ہے اس میں امریکہ بھی یہی چاہتا اور اس کی یہ پولیسی ہے کہ یورپ میں جو یورپین یونین ہے اس کو توڑا جائے اور مختلف بلاکس بنایا جائے اور جو سنٹرل اسٹرن یورپ کا بلاک ہے اس کو پولینڈ کی سربراہی میں بھارا جائے اور اس کو اس کا چیمپئن بنایا جائے اسی طرح اب یہ جو تحقیق ہے اس کے بارے میں جو یورپین یونین کے جو محکمہ خارجہ کے سربراہ انہوں نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر یہ بات سامنے آئی اور کسی ملک کی طرف یہ نشان دہی یہ انگلیاں اٹھیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت ہی سختی سے نپٹا جائے گا تو یورپ جو ہے بریعظم پہلے ہی پریشانیوں کا شکار ہے اس توانائی کے بوران ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ اب اس بریعظم میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ مزید پریشانیاں یہاں پہ ان میں اضافہ ہو گا اور اس علاقے میں جو سراسینگی اور پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی اور پھیلتی رہے گی